بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج ہم اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا واقعہ جانیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کچھ حدیثوں میں ربیو الاول کی نو یا بارہ تاریخ آتی ہے پیر کا دن تھا اور صبح کا صادق وقت تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والیدہ کا نام بیوی آمینہ تھا دادا کا نام عبد المطلب تھا آپ کا خاندان حاشمی کہلاتا تھا اور آپ کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ پیدائش کے کچھ ہی دنوں پہلے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت مکہ مکرمہ میں کہت چل رہا تھا اور بیماری فیلی ہوئی تھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی بارش ہو گئی اور بیماری جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہ تھے البتہ ان کے دودھ شریک بھائی بہن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا یہ دونوں نام بہت الگ اور بہت پیارے تھے آپ کا نام جب بھی کوئی محمد بولے تو ہمیں چاہیے ان پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے تین چار دن تک ان کی والدہ بی بی آمینہ نے ہی دودھ پلایا پھر چاچا ابو لہب کے بندھی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا اور پھر سویبہ کے بعد دودھ پلانے کی ذمہ داری حضرت حلیمہ سادیہ کے حصے میں آئی ہوا یوں کی مکہ مکرمہ کے رواز تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ گاؤں میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے تاکہ گاؤں کی صاف شفاف ہوا اور وہاں کی فسیح زبان کے بیچ ان کی پرورش ہو اسی رواز کے مطابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے ساتھ بنو ساد کے قبیلے میں بھیج دیا گیا جہاں آپ پانچ سال تک حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال کے ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ اپنے ننیحال رشتے داروں سے ملنے گئی ان کے ساتھ امی ایمن بھی تھی وہاں سے واپسی پر ایک جگہ جس کا نام ابواہ تھا وہیں پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا والدہ کے انتقال کے بعد چوہتر سال ان کے دادا عبد المطلب نے ان کو پالا پوسا جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو دادا بھی بیاسی یعنی ایٹی ٹو یرز کی عمر میں ان کی بھی وفات ہو گئی اس کے بعد چچا ابو طالب اور چچی حالہ نے پروریش کا حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ادہیق پروریش شادی ہونے تک ان دونوں نے ہی کی اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ تفصیل میں جاننا ہے تو کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ تفصیل میں ویڈیو بنائی جائے گی دل اجازت دے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اور مزید ایسی حدیثوں بیانوں اور واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں السلام علیکم